تو بی جے پی اور کانگریس دونوں اب اپنی چناوی پرچار ابھیان کو دھار دینے میں جڑ گئی ہیں اس وقت ہمارے ساتھ لگاتار بی جے پی سے جڑی خبریں ہم تک پہنچانے والے جگل کشور شرما بی جے پی مکھیالہ سے سیدھے ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں اور واسو چورے جو لگاتار کانگریس سے جڑی خبریں اپنے درشکوں کو اپڈیٹ کراتے ہیں دونوں اس وقت ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں جگل پہلے میں آپ کے پاس آنا چاہوں گا کیونکہ بی جے پی فیلڈ میں پہلے سے لیڈ لیتی نظر آ رہی ہے کانگریس کا یہ کہنا ہے کہ اس نے نام تیہ کر لیے ہیں اب یہ آئی سی سی کے پاس جانا ہے بعد میں ناموں کا اعلان ہوگا لیکن بی جے پی کے پاس دراصل چہرے پہلے سے تھے اس لیے بی جے پی میدان میں پہلے نظر آنے لگی اور میرے خیال سے اب جب دلی میں تمام بڑے نیتہ جٹ رہے ہیں تو فائنل اسٹیج اسے کہی جا سکتی ہے بی جے پی کے لحاظ سے یہاں دیکھیں اس کو فائنل رنیتی ہی ہم کہہ سکتے ہیں کہ بی جے پی اب چناؤں میں کس طریقے سے جائے گی کیا رنیتی رہے گی کیا مردے رہیں گے کس طریقے سے ہمیں آگے بڑھنا ہے یہ تمام جو فیصلے ہیں اور تمامی رنیتی ہے آج دلی میں جو مہتپن بیٹک ہونے والی ہے جس میں کہا جا رہا ہے کہ راستیت دکھس جے پی نڈڈا اور راستی سنگھٹان مہامنٹری بی ایل سنتوش کے ساتھ مدیپردیش کی نیتاؤں کے اہم بیٹھک ہوگی اس بیٹھک میں آپ یہ دیکھیں گے کہ جو اپ چناؤں کی رنیتی ہے وہ گولیر چمبل سے جڑے جو بڑے نیتا ہیں ان سب کے ساتھ وہ بھی شامل رہیں گے جس میں گریہ منتری نورتتم مشرا کا نام سامنے آتا ہے گریہ منتری نورتتم مشرا ہے اس کے علاوہ کندری منتری نارین سنگھ تومر ہے مہامنٹری سواہر بھگت اور مکھے منتری سیوراسنگ چوہان یہ سب ہی آپس میں بیٹھ کر آگے اپ چوناؤں کی کیا رنیتی رہنے والی ہے کس مددوں کو لے کر ہم کو جنتا کے بیٹھ جانا ہے اس کو لے کر ایک اہم منتھن ہوگا اور اس منتھن کے بعد سے بی جے پی کو آپ دیکھیں گے کہ بی جے پی ایک مددوں کے ساتھ اور ایک بلکل ایک جوٹ طریقے سے میدان میں اتر رہے گی تیاری میں رہے گی اس کے علاوہ ایک دوسرا مہت پر مردہ ہے کارے سمیتھی کا مردی پردیش میں بی جے پی کارے سمیتھی پرساوی تھے اور جلدی کارے سمیتھی کی گھوشتہ ہونا ہے دلی میں نیتاؤں کے ساتھ مردی پردیش کے مکھے منتری سیوراسنگ چوہان اور سنگٹر محمدتی سواہر بھگت اور پردیش سکتھ سے وشنو درت شرما یہ نیتاؤں راستی نیتاؤں سے بات کر کے مردی پردیش کی بی جے پی کارے سمیتھی کی گھوشتہ جلدی کر سکتے ہیں کیونکہ دیکھیں جس طریقے سے اپ چناؤں میں جانا ہے تو کارے کرتاؤں کا اور نیتاؤں کو منوول بڑھانے کے لیے بھی کارے سمیتھی بہت جروری ہے ایک اوڑ جاوان کارے سمیتھی بنانے کی تیاری کی جا رہی ہے تاکہ اپ چناؤں میں ہم بہتر طریقے سے بی جے پی اپنے آپ کو بی جے پی کے نیتا جنتا کے بیچ جا سکے تو اپ چناؤں کی رنیتی بنے گی اور کارے سمیتے پر فائنل مہر لگے گی چلی یہ دیکھنا ہوگا کب تک یہ تمام جو دگج نیتا ہیں بی جے پی کے آپس میں مل کر بیٹھیں گے دلی میں کیا کچھ دھار دینے کی کوشش کی جائے گی اپنی رنیتی کو اس وقت واسو چورے ہمارے ساتھ سیدھے جڑ رہا ہیں واسو لگاتار کانگریس سے جوڑی خب نے اپنے درشکوں کو اپڈیٹ کراتے رہتے ہیں واسو بی جے پی لگاتار اس بات کو لے کر کانگریس پر تنس کستی رہی کہ کانگریس میں پیپر ورک زیادہ ہو رہا ہے اور میدان پر کانگریس نظر نہیں آ رہی ہے لیکن پی سی سی چیف کملنات اس بات کے ماہر مانے جاتے ہیں کہا جاتا ہے کہ پوری تیاری کرنے کے بعد ہی میدان میں اترتے ہیں کیا کچھ کارکرم کیا کچھ تیاری اب زمین پر نظر آنے والی ہے کیونکہ اس طرح کی خبریں ملنا شروع ہو گئی ہیں کہ ستمبر کا دوسرا ہفتہ ہوگا اور کانگریس چناؤ پرچارہ بھیان کو لے کر میدان میں اتر جائے گی اب بلکل دیکھیں سوہل ابھی تک کانگریس کی بہت ہی گپ چپ طریقے سے رڈنیتی بن رہی تھی لیکن اس بیچ بھوپال سے کملنات کمان سنبھالے ہوئے تھے بند کمروں میں لمبے سمعے تک بیٹکو کا دور چلا ہے جو سبھی زیٹوں کے جو پرباری ہیں جو دعوے دار ہیں جو سمبھاوت پرتیاشی ہو سکتے ہیں وہ لگتار کملنات کے سمپرک میں بنے ہوئے تو ان کا بھوپال آنے کا سلسلہ جاری تھا جو تمام بائیو ڈاٹاز تھے اور جو ان سیٹوں کا سروے تھا فیڈبیک تھا وہ کملنات تک پہنچ چکا پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ستائیس اگست کو پرباریوں کے ساتھ کملنات نے ایک بڑی بیٹک کی جس میں اب گراؤنڈ لیول پر کیسے ان تمام پلانس کو وہ شو گوالیر میں ہوگا اور گوالیر میں ہی سب سے زیادہ سولہ سیٹوں پر اپچناو ہونے جارہے تو وہاں اسے کہیں نہ کہیں کانگریز کا جو پورا چناوی ابھیان ہے اس کا آکرمک روپ سے سنکنات ہونے جارہا ہے کانگریز کے جو نیتا ہیں اور جو پی سی سی چیف کے پروکتہ ہیں نرین سلوجہ انہوں نے دعویٰ کیا کہ اس دور ہجاروں کارکتہ جو ہیں وہ وہاں پر نظر آئیں گے اور یہی سے جو کانگریز کا اصل چناو ابھیان ہے وہ شروع ہوگا تو جو اب تک پیپر ورک چل رہا تھا اس میں جن بھی چیچوں پر جو بھی نیتیاں ہیں وہ نرداریت کی گئی ہیں اور اب ان کی شروعات گوالیر سے کانگریز کرنے جا رہی ہے کمالنات کی جو پندرہ مہینے کی سرکار تھی ان کی جو تمام ریتی نیتیاں تھی اور جو فلیکشپ یوجنا ہے تھی خاص کر کر جو مافی کا جو بہت بڑا مدتا تھا اس کو لے کر جنتا کے بیچ میں کانگریز پارٹی نے جانے کی جو تیاری ہے وہ پوری کر لی ہے اس کے علاوہ جو بھاچپا سرکار کی پچھلی پندرہ سال کی اگر سرکار کی بات کی جائے وہ اور ان جو چار پانچ مہینے میں جو بھاچپا سرکار کا اب تک کا کارکل رہا ہے اس کی جو ناکامیہ بھی رہی جو کامیہ رہی اس کو لے کر بھی کمالنات اور کانگریز کے جو تمام دگج نیتا ہیں وہ اب جنتا کی بیچ جائیں گے جیسا کہ ابھی ہم نے درشکوں کو بتایا تھا کہ جو سمبھاوت نام ہیں کانگریز کے وہ بھی لگ بگ تیہ ہو چکے ہیں اے آئی سی سی اور پردیش کانگریز کمیٹی کے بیچ ان ناموں کو لے کر جو چرچہ کا دور ہے وہ چل رہا ہے ایسے میں وہ جو تمام پرتیاشی ہیں وہ بھی اس دوران وہاں پر موجود رہیں گے اور کہیں نہ کہیں ایک کانگریز اب اپنی زمین وہاں پر مجبوط کرنے کی کوشش اس کمالنات کے دورے کے ساتھ کرنے جا رہی ہے اور نظر آ رہا تھا اسی سنگٹن میں جان فوکنے کے لیے اب کمالنات وہاں پر جا رہے ہیں اور ایک شکتی پردیشن کے طور پر بھی اس پورے دورے کو دیکھا جا سکتا ہے چلی اور بی جے پی کی بھی نظر جو ہے دراصل گوالیر چمبل انچل پر ہی ہے اور کمالنات نے بھی وہیں سے ٹارگیٹ ہٹ کرنے کی شروعات کا پلان بنایا ہے خبر ہے کہ ستمبر کے دوسرے ہفتے سے کمالنات پوری کانگریز کو لے کر وہاں سے چناوی شنکنات کرنے جا رہے ہیں واسو آپ کا اور جگل کشور آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ تمام بات چیت کیلئے